پیسل آباد میں جی سی ایورسٹی کی قتل ہونے والی طالبہ کے گھر وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی آمد ملتوی ہو گئی ہے جس پر مقتولک اہل خانہ چراخ پا ہو گئے اور حکومت کی جانب سے اپنے ساتھ اسے اپریل فول قرار دیا ہے فرزانہ صدیق 24 نیوز کی نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں جانتے ہیں فرزانہ کن مجوہات کے بنا پر وزیراعلا پنجاب کی آمد ملتوی ہوئی؟ سکھ موجود ہیں جڑاوالا میں مقتولہ آبدا کے گھر یہاں پر آج وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی آمد متوقع تھی اس سلسلے میں یہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ہائی الٹ کر دی گئی تھی مقتولہ کی گھر کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے ہیں وہاں پر بھی پلیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی یہی کہا جا رہا تھا کہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف یہاں پر آئیں گے اور مقتولہ کے اہل خانہ سے تازیت کریں گے لیکن این ٹائم پہ ان کو یہ بتایا گیا کہ جو ان کی آمد ہے وہ ناگریز وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی گئی جس کے بعد جو آبدا کے ورسہ ہیں جو اہل خانہ ہیں ان کی جانسیت جاج بھی کیا جا رہا ہے اور شیم شیم سی ایم کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں ان کا یہی کہنے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج یکم اپریل ہے ان کو فول بنایا گیا ہے تو بلکل ایسا ہی کیا ہے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے میرے ساتھ مقتولہ کے بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اپریل فول ہی سے کہا جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے جو ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائی پہ بریٹیشرز نے جو ہے وہ پورے پاکو ہند کے جو ہے وہ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا تو آج میرے ساتھ بھی میں تو یہی کہوں گا کہ اپریل فول ہی کیا گیا ہے کہ آنے کا کہہ کر جو ہے وہ نہیں آئے اور جو ہے وہ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس سے کوئی ضروری کام جو ہے وہ آن پڑا ہے کہ آپ نے ایک ملک کی قوم کی بہن بیٹی جو ہے اس کی ساتھ ہونے والے ظلم سے کوئی اور بڑا کام کوئی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاسک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں مل گیا ہے اور آپ اس طرف چلے گئے تو اب میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اب میری آواز جو ہے وہ میں پہنچانا چاہوں گا آرمی چیف تک میں اپنی آواز چیف جستس ساکب نصار صاحب تک پہنچانا چاہوں گا وہ پریکٹیکلی میری داد رسی کرتے ہوئے یا میرے آنسو پہنچتے ہوئے نظر نہیں آیا ایک طرف تو مقتولہ آبدہ کے جو گھر والے ہیں ان کے احساسات کا ان کے جذبات کا مزاق اڑایا گیا ہے اسی جانب ابھی تک مقتولہ آبدہ کو جو گھر والے ہیں ان کو انصاف بھی نہیں دیا جا سکا اب ان کی وزیر آلہ کے بعد ان کی امید ہے کہ چیف جستس پاکستان اس واقعے کا خود نوٹس لے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے